اسلام علیکم جی میں ہوں زکی عباس ناظر اگرامی آپ نے تھامنل دیکھا کہ بھارتی فوجی جوان پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا اور پھر اس نے بڑے بڑے بھارتی راز اگل دیئے اب یہ کوئی کسی فلم کی کہانی نہیں ہے جہاں پر ایک لڑکا جو کہ خفیہ ایجنسی کا لڑکا کسی دوسرے ملک کی خفیہ ایجنسی کے لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جائے اور پھر کہانی آگے چلنا شروع ہو جائے یہ واقعہ ہے بھارتی علاقہ راجستان کا جہاں پر یہ خبر سامنے آنے کے بعد بھارتی میڈیا نے وبال کھڑا کر دیا اور ایک نئی کہانی ایک نیا واقعہ سامنے آ گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ لڑکا ہے کون اس کا تعلق کس علاقے سے ہے اور کیا واقعی یہ پاکستانی جاسوس لڑکی پاکستانی خفیہ ایجنسی کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا اور اس نے بڑے بڑے راز سے اکلے کیا یہ واقعی حقیقت ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے دوسرا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر مجاہدین کے جانب سے تابر دوڑ حملے جاری ہیں اور اب ان کے جانب سے دو سو بھارتی جو بھارتیوں کی ہٹلسٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جس میں صحافی شامل ہیں جس میں سیاستدان شامل ہیں اور اس کے بعد اس ہٹلسٹ جاری ہونے کے بعد اب بھارتی جو رہنما ہیں ان کے گلے سک چکے ہیں اب ایک خوف ساتاری ہے اور ان کے جانب سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ملک سے فرار ہونے کی نکلنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں اب ناظرین اگرامی کس طریقے سے بھارتی میڈیا اس خبر کو ریپورٹ کر رہا ہے اور پھر پاکستان کو بھی کس طریقے سے انوالف کر رہا ہے کہ آئی ایس آئی یہ سب کچھ کروا رہی ہے کیا واقعی اس میں کوئی لینا دینا آئی ایس آئی کا ہے دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے آخر میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ رات گئے مجاہدین گزشتہ رات جو گزری ہے اس میں مجاہدین کے جانب سے ایک بہت بڑا پھر سے حملہ کیا گیا جس میں سات بھارتی فوجیوں کو مار دیا گیا اور مجاہدین کے جانب سے یہ حملہ کیا گیا اور پھر بھارت میں صفے ماتم بچ گیا کس طرح سے مجاہدین برحان وانی سمیت تمام شہدہ کا چن چن کر بدلہ لے رہے ہیں اور اب جو ہے وہ بھارتی میڈیا کیسے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے اپنی عوام کو بے وکوف بنانے کی کوششیں کر رہا ہے اور کس طریقے سے دوبارہ سے یہاں پر بھی پاکستان کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس تمام تر سیناریو میں حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے بھارتی فوج بھارتی میڈیا اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے اور کس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کرنے کے اندر جھٹا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا ناظرین سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے ویڈیو کلپ بڑا شار سا ویڈیو کلپ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے والوں جس میں بھارتی میڈیا یہ خبر ریپورٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے بھارتی جو جوان ہیں وہ پاکستانی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو اور کس طریقے سے وہ راس اگل رہا ہے دوسرے مل سرحد پار پہنچا رہا ہے یہ خلپ دیکھئے راجستانی انٹیلیجنس کے ہتھے چڑھے اس شخص کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ اسے ماف نہیں کیا جا سکتا ایک طرف سیما پر تینات ہمارے جوان ماں بھارتی کی رکشہ کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہی ہیں وہیں دوسری طرف دیش کے اندر موجود اس طرح کے شخص ہندوستان کے سرکشہ سے کھلوار کر رہی ہیں یہ شخص جودپور کے میلٹری انجینئرنگ سرویس جیسے سمویدن شیل جگہ پر تینات تھا لیکن پاکستانی مہلہ ہینڈلر کے ہنی ٹریپ میں فنس کر سیما پار خوفیہ جانکاری دینے لگا یہ پیچھلے دو مہینے سے ویٹس اپ کے ذریعے مہلہ سے زمپرک میں تھا اور اب ایجنسیاں اس سے پوچھ تارچ میں جھٹ گئی ناجنگرامی آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا آپ نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ راجستان کی انٹیلیجنس کے جانب سے یہ کاروائی عمل میں لائی گئی اور اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا یہ بھارتی جوان ہے جو کہ انجینئر ہے بھارتی فوج میں یہ انجینئر ہے اور اس کے جانب سے یہ پاکستانی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا وہاں پر اس کے ساتھ روابط میں اس نے اس کے ٹریک میں آ گیا یہ بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہا اور بہت سے راز جو خفیہ معلومات ہیں ایک اپنے ملک کی وہ سرحد پار بیجتا رہا اب ناظرین گرامی یہ بات بھارتی میڈیا میں اس وقت تہلکہ مچائے ہوئے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی خبر کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن اس کے باوجود بھارتی میڈیا نے یہ جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ٹرپ کیا جا رہا ہے اور یہ جو بھارتی جو فوجی ہیں وہ پاکستانی لڑکیوں کے عشق میں پاکستانی لڑکیوں کے ٹرپ میں آ رہے ہیں اور وہاں کی جو خفیہ معلومات ہیں وہ منتقل کی جاری ہیں سرحد پار اب ناظرین اگرامی یہ خبریں بھارتی میڈیا یہ ون سائٹڈ خبر ہیں پاکستان کے جانب سے اس کے اوپر نہ تردید کی گئی ہے نہ کوئی تصدیق کی گئی ہے لیکن بھارتی میڈیا میں اس وقت ایک احجانی کیفیت ہے کہ یہ معاملات بڑے گمبیر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اب دوسری خبر میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں جس میں جو بھارتی میڈیا جو ریپورٹ کر رہا ہے کس طریقے سے ریپورٹ کر رہا ہے کیونکہ دو سو بھارتیوں کی ہٹ لسٹ مجاہدین کے جانب سے جاری کی گئی ہے کس طریقے سے یہ بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور بات کرتے ہیں بڑی خبر کی جمعو کشمیر میں آتنگ بادیوں کے خطرناک سازش خلاصہ آتنگ کی سنگٹنوں نے بنائی ہے دو سو لوگوں کے ہٹ لسٹ آئی ایس آئی نے بنایا پلان بی جی پی سنگ سے جڑے لوگ اور کشمیری پندت ایکٹیوست نشانے پر ازنگرامی آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا آپ نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ خبر جاری کی گئی اس نے کہا کہ جو مجاہدین ہیں وہاں پر جو ان کی نصر میں جو آتنگ باد ہیں لیکن وہ فریڈم فائٹر ہیں وہ مجاہدین ہیں مجاہدین کے جانب سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ دو سو بھارتیوں کی انہوں نے ہٹ لسٹ جاری کر دیا جس میں نہ صرف جو بھارتی سیاستان ہیں بلکہ بھارتی صحافی بھی اس میں شامل اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو ہٹ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جس کے بنا پر بھارتی میڈیا اس وقت وبال کھڑا کیا ہوا ہے شور مچانا شروع کیا ہوا ہے کہ اس میں پاکستان انوالف ہے کیونکہ ان کی رات جو ہے وہ آ جا کر پاکستان کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کروا رہا ہے پاکستان کشمیر کے اندر حالانکہ اتنی سٹریکٹ آپ نے جو دو کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی تائنات کیا ہوا ہے اس کے باوجود وہاں پر پاکستان کی انوالمنٹ کہاں سے اور کیسے ہو گئی لیکن اس کے باوجود ان کی جو رام قطع ہے وہ آ کر پاکستانی آئی ایس آئی کے اوپر ختم ہوتی ہے انہوں نے تو رٹا لگایا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ کروا رہا ہے پاکستان کروا رہا ہے یہ جو کچھ کروا رہی ہے پاکستان کی آئی ایس آئی ایجنسی جو ہے وہ کروا رہی ہے لیکن اس وقت جو بھارت ان کو بیسیکلی جو فریڈم فائٹرز ہیں جو مجاہدین ہیں ان کو پاکستان کی جانب سے آئی ایس آئی کو پوش کرنے کے ضرورت ہی گیا ہے کیونکہ وہ ایک عرصے سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور جتنا انہوں نے ظلم و ستم کے انتہا کی ہوئی ہے اس کا کاؤنٹر تو کسی طریقے سے کرنا ہے اور وہ اب دوبارہ سے وہ اٹھ کڑے ہوئے ہیں اور آئے روز کشمیر کے اندر حملے پہ حملہ آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے اب اسی کی ایک اور میں خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ گزشتہ رات ایک واقعہ جو ہے پھر سے سامنے آیا جس میں جو تقریباً ساتھ جو بھارتی فوجی جو ہے وہ مارے گئے مجاہدین کے حملے میں بھارتی میڈیا کی کس طرح سے بھارتی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں دیکھئے دیر شام یہ مٹبیٹ شروع ہوئی تھی جس میں کس طرح شبلوں نے ایک بار پھر آتنکیوں کو زیرو ان کیا تو اور اس پار یہ علاقہ جو ہے وہ مینڈر کا تھا پونچ کے مینڈر میں یہ مٹبیٹ شروع ہوئی تھی آتنکیوں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر جو ہے جب بھارتی سینہ کے جوانوں پر فائرینگ کی جس میں کی ایک جیسیو رینگ کا ادھیکاری اور ایک جوان جو ہے وہ گمبھی روپ سے غائر ہوئے ہیں اپچار کے لیے انہیں وہاں سے جو ہے ائر لفٹ کروایا گیا ہے اور اپچار جو انہیں دیا جا رہا ہے لیکن جو ان کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وہ کافی زیادہ گمبھیر بتائی جا رہی ہے آپریشن کیونکہ اندھیرہ کافی زیادہ ہے وہ سٹینڈ سٹین پوزیشن پر ہالٹ کر دیا گیا ہے جو بھارتی سینہ کے جوان اور جو سپیشل فورسز بھارتی سینہ کی اس آپریشن کا حصہ ہے ان کو بھی وہی پر روک دیا گیا ہے اور اب کوشش ہوئے ہیں کہ صبح جیسے ہی پہلی کرد دکھتی ہے اس کے بعد آپریشن کو اور زیادہ انٹینسیفائی کیا جائے کیونکہ ابھی تک اس آپریشن میں بھارتی سینہ جو ہے اپنے پانچ جعبازوں کو کھو چکی ہے دو جعباز جو ہیں وہ گمبھی روپ سے گھائل ہیں جن کی سیچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیکل بنی ہوئی ہے تو اب کل اس آپریشن کو اور زیادہ انٹینسیفائی ضرور کیا ہے ازرین گرامی آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا آپ نے دیکھا کہ یہ واقعہ پیش آیا پونچ سیکٹر کے اندر بھارت جو بھارت میں کشمیر کے اندر جہاں پر مجاہدین کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اس میں جو ہے وہ پانچ جو فوجی ہیں وہ بھارتی فوجی مارے گا دو شدید قسم کے گھائل بھی ہوئے اور اس میں جو ہے وہ ایک جی سی او تھا ایک جوان تھا اور بات میں یہ بھی اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جہنم رسید ہو گئے کیونکہ ظلم و ستم کی جس طرح سے انہوں نے انتہا رکم کی ہوئی ہے اور جیس طرح سے یہ وہاں پر مسلمانوں کے نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رکم کر رہے ہیں آخر کہتے ہیں کہ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو یہاں پر بھی ظلم جب حد سے بڑھا تو اب مٹنے کو ہے کیونکہ اب بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہاں پر جو ایک برہان وانی کو آپ مارتے ہیں تو سو برہان وانی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے آئے روز یہ مزید حملوں کے اندر شدت آتی دکھائی دی رہی کیونکہ پچھلے چار سے پانچ دنوں کے اندر تیسرا چوتھا حملہ ہے جس کے بنا پر یہ سات جوان بھی مارے جا چکے ہیں تو اب ناظرین اگرامی یہ وقت ہے کہ اب کیونکہ جو مسلمان ہیں کشمیری مسلمان ہیں ان کی جو آزادی احاق قرائدہ ہی ان کو دیا جائے کیونکہ یہ جتنا جبری طور پر وہاں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ possible نہیں ہے اور اب اسی بنا پر وہاں پر ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں اور یہ الزام ان کے پاکستان کے اوپر در رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کروا رہا ہے پاکستان کروا رہا ہے لیکن پاکستان کو یہ کروانے ہاں پاکستان کلیم ضرور کرتا ہے کہ پاکستان وہ کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے چاہے وہ پاکستان کا حصہ رہے اگر وہ آزاد رہنا چاہے تو وہ آزاد رہے لیکن اس کو آزادی ملنی چاہیے اناس میں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا